السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگ موویز دیکھنے اور دوسرے حرام کاموں میں دو دو گھنٹے یا اس سے بھی کہیں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں اور اس گناہ کے کاموں کرنے کے بعد ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے بے شک اللہ وقت کا بھی حساب لینے والا ہے کہ ہم نے کہاں کس میں وقت بٹایا آپ اس ویڈیو کو اللہ کے لیے اسلام کے لیے تھوڑا وقت دیں ذرا بھی اسکپ نہ کریں اور اپنا تھوڑا وقت دین کے لیے نکال لیں اگر آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں صرف اور صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے جسے ہم بھول کر دنیا کے زندگی میں مشغول ہو گئے ہیں تو ہم صرف اور صرف اور دھیرے دھیرے اپنے وقت کو عبادت میں اور حلال کاموں میں لگائیں گے انشاءاللہ فلسطینی مسلمانوں پر چہتر سال سے ہو رہے ظلم و ستم سے ہم اور آپ اچھے سے واقف ہیں 1948 میں فلسطین اسرائیل کی مدد کے لیے انہیں اپنے ملک میں پناہ دی جس کے بدلے میں اسرائیلیوں نے دھیرے دھیرے فلسطین کے مختلف علاقوں پر قبضہ جمانہ شروع کر دیا اور آج 2023 میں بھی یعنی اب تک ان کا قہر جاری ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس بار تو یہ معصوم بچوں اور عورتوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں فلسطین میں جان اور مال کی بربادی کی کوئی انتہا نہیں پھر بھی اس ماحول میں فلسطین کی مسلمان کا ایمان مضبوط اور پکا نظر آ رہا ہے سبحان اللہ انسان کی زندگی اتنی کم ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا نہ جانے لوگ نفرت کے لیے اتنا وقت کیسے اور کہاں سے نکال لیتے ہیں ایسے مشکل حالات میں بھی فلسطینیوں کا ایمان ڈگبگایا نہیں بے شک اللہ وہاں ہے جہاں توقل ہے اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے سخت سے سخت ازمائش کے وقت میں بھی یہ مسلمان سزدائے شکر کر رہے ہیں اور عورتیں بردے کا احتمام کر رہی ہیں بچے بھی پیچھے نہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت اور نمازیں ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ سبر اور شکر کی فلسطین سے یہ ویڈیو جو کافی وائرل ہو رہی ہے جسے دیکھ کر بھی اگر ہم شکر کرنا نہ سیکھیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم شکر کرنا سیکھ پائیں گے یہ فلسطینی مسلم شخص اندر سے بہت غمزدہ ہیں کیونکہ ان کا گھر اور گھر والے دونوں ہی شہید ہو چکے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ سبر اور شکر کرنے والا بنائیں آمین ویسے تو ہم خوشی کی وقت میں شکر کا اظہار کرتے ہیں پر ایسے بہت کم ہیں جو پریشان حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں میں شکر پر دو لائن کہنا چاہوں گی شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے ہمیں فلسطینی مسلمانوں کی جس طریقے سے پوسیبل ہو مدد کرنی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے فلسطین میں اپنے بھائیوں کے لیے آپ کی حمایت کا ایک حصہ اپنی اصلاح کرنا توبہ کرنا اور اللہ کی طرف لوٹنا خلوص دل سے اس کی طرف روجو کرنا اور ان کے لیے دعا اور فتح کی دعا بھی کرنا اے اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما کہ ہم ظالم کا ہاتھ روک سکیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اے مسلمانوں تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئیں جیسے ان لوگوں پر پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ فلسطین اور فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمائے آمین جزاک اللہ و خیر انکسیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ